ایک ٹرم ہے آئس بریکنگ ٹرینرز کی، سپیکرز کی آئس بریکنگ لوگوں کے ذہنوں پر جو برف جمعی ہوئی ہے جو ذہنوں پر زنگ لگا ہوئے ہیں اپنی بات کرنے سے پہلے اس جمعی ہوئی برف کو پگلانا اس زنگ کو کھرچ کے اتارنا لوگوں کو اپنے ذہنی طور پر قریب کرنا یہ ضروری ہے اس کے بعد کام ہوگی آپ کمیشن جتنا مرضی بڑھاؤ جتنا بھی بڑھاؤ آپ کمیشن آپ جتنے مرضی اچھے سپیکر ہو آپ کی پروڈکٹ جتنی مرضی بہتر ہو یہ ضروری ہے ایکزمپل دیتا ہوں ایکزمپل آپ کو پتا ہے میں مختلف انداز میں صرف پیش کرنے لگا ہوں اسے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا حکم ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہاڑ پر چڑ گئے تھے لوگوں کو کٹھا کیا انہیں کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم مان لوگے یاد ہے نا آپ کو بات ان کے ساتھ سب سے بڑا پیغام ان کا تھا سب سے بہترین اکمل ترین شخصیت وہ تھے لوگ بھی انہیں سمجھتے تھے جانتے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو کٹھا کر گئے بات سنو بھئی مجھے اللہ نے نبوت سے سرپراز کیا ہے یہ حکم ہے یہ مانو گے تو یہ ملے گا انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے پہلے آئس بریکنگ کی وہ پہاڑ پر گئے لوگوں کو کٹھا کیا آئس بریکنگ چونکا دینے والا طریقہ لوگوں کو کٹھا کیا اچھا یہ بتاؤ اگر یہاں سے دشمن کی فوج آ رہی ہے میں یہ کہوں تو کیا مان لوگے اس وقت کی جگرہ کھری صورتحال کے مطابق سیاسی صورتحال کے مطابق وہ چیز ناممکن تھی لوگ چونکے یار کہ دیکھو کیا کریں بھائی دیکھو کیا کریں اس طرح کی باتیں ہوئی ہوگی کسی اور کو بلا کے بتایا ہوگا کہ دیکھو بھی یہ کیا کریں پھر آپس میں مشورہ کیا ہوگا انہوں نے کہا مشورہ کرنے کے بعد بات چیت کے بعد آپ سازے کے آپ امین ہیں آپ کا ماضی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اگر سے یہ ممکن نہیں ہے آپ کہیں گے تو مان لیں گے اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہی کی بات ہے نا باقی اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بات کرنے سے پہلے آئس بریکنگ کرنی پڑی اس کے بعد پیغام دیا اور پھر بھی سب نے تسلیم نہیں کیا کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آئس بریکنگ نہ کریں آپ لوگوں کے ذہن پر جمعی برف کو نہ پگلائیں آپ لوگوں کے جمعے میں زنگ کو نہ کھرچیں اور آتا ہی بات کریں بات سنو مجھے بلائیا گیا ہے میں بہت بلا سپیکر روپ انجاب سے آیا ہوں آپ اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر کہ میری بات سنیں تو یہ بات سمجھ لو کوئی اثر نہیں ہے اس بات کا جب تک آپ کے ساتھ ذہنی امہنگی نہ قائم کی جائے ذہن پر جمعی برف کو نہ پگلائی جائے کل بھی تعلق نہ قائم کیا جائے انہوں نے پہلے دعا ہی لی اپنے بارے میں پھر بات کی آئس بریکنگ ضروری ہے سامین کے دلوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے دلوں پر جمعی برف کو پگلانا پڑتا ہے اس کے لیے چونکہ دینے والا انداز غیر متوقع انداز بعض وقت بڑا فائدے مند رہتا ہے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ساہیوال یونیورسٹی میں بہاول دین ذکریہ یونیورسٹی کا ساہیوال کیمپس مجھے انہوں نے نفسیات کی کلاس جو سائیکالوجی کی کلاس ہوتی ہے اس کے ماسٹرز کلاس کے طلابات سے طالبات سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا جب میں وہاں پر گیا تو میں جب کلاس روم میں داخل ہوا حال میں جہاں پہ میں نے کتاب کرنا تھا تو ان طالبات کے چہروں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انتہائی بور بیٹھی ہوئی ہیں یہ کتن لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہیں اب میں نے جب اندازہ کیا ساتھ پرنسپل سے پوچھا تو پتا لگا کہ ان کی بریک کا ٹائم ختم کر کے اس لیکچر کو اڈجسٹ کیا گیا ہے کہ آج جو آپ کی ایک گھنٹے کی بریک ہے وہ بریک نہیں ہوگی اور اگلا پیڑٹ زم کر کے یہ کر دیا گیا ہے انہیں اپنے بریک کے ختم ہونے کا دکھ تھا ایک تو دوسرا صبح کی تھکی ہوئی ہوگی وہ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب بڑا بور قسم کا سیشن ہے کہاں فس گئے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ تھا کوئی بڑا سازمی آئے دا چہرے پھر اس کے بل پڑے ہوں گے غصہ ہوگا اور وہ پتا نہیں ڈانڈ ڈانڈ کے کیسی بات کرے گا تو پہلا ایکسپیرینس ایسا ہوگا اب ان کے چہرے دیکھ کے مجھے پتا لگیا کہ آج محول اچھا نہیں ہے میں سٹیج پر آیا ڈائس پڑھا ہوا تھا بولنے کا طریقہ یہ تھا میں ڈائس کے ساتھ آ گیا انہیں دیکھا تو میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ایک بات کا اطراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا اب ساروں نے اور زیادہ چہرے لٹا گیا کہ جو ہم سوچ رہے تھے تو وہ ہی کام ہو گیا اسے ساتھ والی کو دیکھا گیا اس نے اسے دیکھا کہ کیا ہو گیا میں نے اپنی بات جاری رکھی میں نے کہا کہ میرے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ ہوا کہ میں لوگوں کی توقعات پوری نہیں کر سکا اور کہ سچ مچ ویسے ایسا ہی ہے اب تھوڑا بدل گیا ہے میں نے کہا میں لوگوں کی توقعات پوری نہیں کر سکا بدقسمتی یہ ہے کہ میرے والدین کی بھی کئی توقعات تھی مجھ سے وہ پوری نہیں ہو سکیں اب وہ اور پریشان کی یہ کیا مطلب ہے مسئلہ چال رہا ہے تو میں انہوں نے بتایا کہ جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے پتانگ بازی کا اور کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا جب بچے اکیڈمیز میں جاتے پڑھتے میں اس وقت پتانگ اڑا رہا ہوتا جب کوئی اور پڑھ رہے ہوتے تو میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو میری والدہ نے مجھے کئی دفعہ بتایا کہ تم میٹرک میں پاس نہیں ہو سکتے ان کی مکمل توقع تھی انہوں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ یہ میٹرک بھی نہیں کر سکتا مگر میں نے کر لیا میں والدین کی توقعات پر پورا نہیں کر سکا گریجیوشن کی باری آئی میں کراٹے کرتا تھا کبھی چوٹنے بھی لگتی تھی تو مجھے بتایا والدہ نے انہوں نے کہا کہ تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں تم لڑڑا لڑانا سیکھ رہے ہو کہ اسے سمجھاؤ ہر وقت کراٹے کراٹے کرتا رہتا ہے پڑھتا پڑھتا ہے کوئی نہیں ہے اس نے پاس پوس کوئی نہیں ہونا میں نے کہا مگر کرنا یہ ہوا کہ والدہ کی توقع بھی پوری نہیں ہوئی میں پاس کر گیا اور آج آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سب کی توقعات ہیں کہ یہ سیشن بہت بور ہوگا کہتی ہاں ہاں میں نے کہا میں یقین دلاتا ہوں آپ کی توقع پوری نہیں ہوگی کیونکہ میرا کام ہے توقعات کو توڑ ڈالنا اور اس کے بعد میں نے سیشن کروایا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے دو سال میں کافی سارے سیشن اٹینڈ کی ہیں مگر اتنا جاندار اتنا اٹریکٹیو اتنا انرجی والا سیشن ہم نے زندگی منی اٹینڈ کیا جو لینے کو تیار ہی نہیں تھی کیا کیا میں نے پہلے اس کے لیے یہ بھی بند ہوا ہوا ہے آئس بریکنگ میں نے اس کے لیے تیار کیا انہیں کہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے لیکن منفی انداز میں کی جو چاہتے تھے اسے اس طریقے سے چونکہ دینے والا انداز اپنایا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے کس طرح کی آئس بریکنگ کر سکتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پر جمعی زنگ اور برف کو کیسے توڑ سکتے ہیں آئس بریکنگ کامیاب ہونے کے لیے کامیاب سپیکر یا مقرر بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے